کہا جاتا ہے موشنے میں بڑھتے مسائل اور نجوانوں میں ڈپریشن کی پیچھے سوشل میڈیا ہے لیکن یہاں کچھ سوالات ہیں جن کے جواب ملنا ضروری ہے آپ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں یا رات کو سونے سے پہلے آخری کام کیا ہوتا ہے گوگل کے سابق ڈیزائن ایتھے سیسٹ پریسٹن ہیریس نے کہا ہے کہ ہمیں لگتا ہے گوگل صرف چیزیں ڈھونڈنے کی جگہ ہے فیس بوک محض دوستوں کا حال جاننے کی اور ان کی تصویریں دیکھنے کی پریسٹن ہیریس نے سوشل میڈیا کمپنیوں کے بارے میں بتایا در حقیقت فیس بوک، سنیپ چیٹ، ٹویٹر، انسٹاگرام، یوٹیوب، ٹک ٹاک، انٹرسٹ، گوگل جیسے جتنے بھی سوشل میڈیا پلاتفارم ہیں ان سب میں جتنے بھی سارے پین کا وقت اور توجہ حاصل کرنے کا مقابلہ چل رہا ہے ان کا مقصد آپ کو سکرین سے باندھ کر رکھنا ہے کیا سوشل میڈیا واقعی نوجوانوں اور آنے والی نسلوں کیلئے خطرناک ہے؟ اس حوالے سے سوشل سائیکالوجیس جوناثن ہیڈڈ نے بتایا کہ امریکی نوجوانوں میں 2011 سے 2013 کے درمیان بیتابی اور ڈپریشن کے باقیات بڑھنا شروع ہوئے جوناثن ہیڈڈ نے کہا کہ ان سب حقائق کا اشارہ سوشل میڈیا کی طرف ہے سوشل میڈیا پر نوجوان اپنی زندگیوں کا موازنہ دوسروں سے کرتے ہیں اور وہ ایک ایسی دوڑ میں شامل ہو جاتے ہیں جس میں شاید کبھی ان کے جیت نہ ہو یہی چیزیں انہیں ذہنی دباؤ اور ڈپریشن کی درگ لے جاتی ہیں ڈپریشن کیا ہے اور اس کے نقصانات کیا ہے؟ اس حوالے سے سٹریس منیجمنٹ کنسلٹنٹ نایاب کادی کیا کہتی ہے؟ اس کو ایک سائلنٹ کلر کہا جاتا ہے ڈپریشن ایک بہت سیریس منٹل ایلنس ہے جب ہماری لیے کوئی بھی پروبلم بہت لمبا عرصہ چلتی ہے سیکس مانس یا فور مانس سیکس مانس تک چلتی ہے تو وہ ڈپریشن میں کنورٹ ہو جاتی ہے کیونکہ ہم بار بار اسی مائنڈسٹ کے ساتھ سوچتے ہیں اور اس سے ہماری لائف بہت زیادہ ایفیکٹ ہوتی Human Rights Watch کی سابق انٹرنت ریسرچر سنثیا ایم وانگ کا کہنا ہے کہ حکومتوں اور مختلف طاقتوں کا سوشل میڈیا کو ہتھیار بنانے کا اثر ہماری روز مانا کی زندگیوں پر پڑتا ہے انہوں نے کہا کہ مینمار میں انٹرنت کا مطلب ہی فیس بک ہے وہاں اکثر لوگ جب موبائل خریبتے ہیں تو دکاندار اس میں فیس بک انسٹال کر کے اس میں ان کا اکاؤنٹ بنا دیتا ہے اس خبر کی تفصیل اور مزید خبروں کے لیے آپ وزیٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ